جی جناب اب ہم بہیورل سیگمنٹیشن کی بات کریں گے لیکن ان سیگمنٹیشن ٹائپس کو سٹیڈی کرتے وقت آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ تمام سیگمنٹیشن ٹائپس عام طور پہ ہم کنزیومر مارکٹس کو سیگمنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم بیزنس مارکٹ کی سیگمنٹیشن پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ویریبلز عام طور پہ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں تو بہیورل سیگمنٹیشن کیا ہوتی ہے آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو جو بہیورل سیگمنٹیشن ہے یہ بیسیکلی is the process of dividing a market into parts based on attitude, knowledge, usage, benefit sort, user status اور loyalty status یعنی جو بہیورل پیٹرن ہو سکتے ہیں جو responses ہو سکتے ہیں مارکٹ کے products کے حوالے سے ان کو بنیاد بنا کر اگر ہم سیگمنٹیشن کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں بہیورل سیگمنٹیشن جس طرح benefits sort ہے, occasions ہیں, user status ہے, usage status ہے, loyalty status ہے اس کی کچھ مثالیں ہم study کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی ملک میں جو اکیئنز یا تہوار آتے ہیں جس طرح اگر ہم وطن عزیز کی بات کریں پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر چونکہ majority جو ہماری population ہے اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور بھی بہت عزیز لوگ یہاں پر رہتے ہیں جن کا تعلق ہماری different communities کے ساتھ ہے اس طرح ہماری Christian community ہے ہماری ہندو community ہے ہمارے ہاں پارسی community ہے ہمارے ہاں اور دوسری سکھ community ہے تو ہمارے یہ جتنی communities ہیں ان تمام communities کے مختلف تہوار ہوتے ہیں اب جو marketers ہوتے ہیں وہ بڑے چالاک ہوتے ہیں وہ انسانوں کے مختلف جو تہوار ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر بھی business کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یعنی جس طرح دیکھیں ہمارے ہاں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت سرے products صرف ہمیں رمضان میں ہی prominent نظر آتے ہیں پھر دو ہمارے ہاں یہاں عیدین ہوتی ہیں جن کو ہم عام طور پر ہماری قربانی کی عید ہے اور ہماری اس کے علاوہ عید الفطر ہے جس کو ہم چھوٹی عید بھی کہتے ہیں اور بڑی عید ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں تو بہت ساری companies specifically products لاتے ہیں پھر Christmas جو ہماری Christian community مناتی ہے یا Easter جو ہماری Christian community مناتی ہے اس کے حیالے سے بھی products آتی ہیں پھر ہماری جو sick community ہے وہ سال میں مختلف تہوار بناتی ہیں جس طرح وہ sick community اپنے بابا گروہ نانک جو ہیں ان کی یوم پیدائش کے حوالے سے اور دوسری اپنی مذہبی جو ان کی تہوار ہیں ان کو وہ celebrate کرتے ہیں ان کو بناتے ہیں تو اس حوالے سے بھی companies اپنی products لاتی ہیں ہماری ہندو community ہے وہ اپنی holy بناتے ہیں اس طرح ہماری اور جتنی communities ہیں پاکستان میں اوکیئنس تو اس کی بنیاد پر بھی targeting یعنی segments بنائے جاتے ہیں markets کو آپ target کر سکتے ہیں اس کے علاوہ user status ہے users ہیں اور non-user ہیں جس طرح usage rate ہے کچھ high کسی چیز کے users ہوتے ہیں کچھ low users ہوتے ہیں اس کے محاوالے سے بھی market میں companies target کرتی ہیں جس طرح user status ہے non-users ہیں users ہیں یعنی آپ users کو target کر رہے ہیں یا آپ اپنی product کے non-users کو convert کرنا چاہتے ہیں users کے اندر پھر benefit sought ہے آپ کو بہت ساری product سے اس طرح soap ہے shampoo ہے آپ کی toothpaste ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے toothpaste میں کچھ product ایسی ہیں جو کہ دانتوں کی مضبوطی کو highlight کر رہی ہوتی ہیں یعنی ان customers کے لیے جو مضبوط دان چاہتے ہیں کچھ جو dental problems ہیں ان کو address کرنے کے لیے وہ سامنے آتی ہیں اسی طرح کچھ دانتوں میں سفیدی یا ultra whitening لانے کے لیے وہ market میں آتی ہیں پھر اسی طرح سے اگر آپ سابن دیکھیں تو کچھ جلد میں سفیدی لانے کے لیے کچھ اس میں نرمو ملائم جلد کے لیے اسی طرح کچھ جو ہیں وہ anti bacterial ہوتے ہیں soap اسی طرح شیمپو ہیں کچھ آپ کہہ لیں کہ اس کی dendruff سے حفاظت کے لیے کچھ extra protection کے لیے کچھ extra shine دینے کے لیے تو benefit sought یہ سب چیزیں بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں markets کو segment کرنے کے لیے اس کو عام طور پر ہم behavioral segmentation کہتے ہیں اور یہ آپ کو بہت ساری نظر آتی ہے marketing campaigns کے اندر کہ companies نے اپنی products کو behavioral segmentation کی بنیاد پر اپنی markets کو divide کیا ہوا ہے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی further targeting کی ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ segmentation types جو تھیں چاروں geographic demographic behavioral اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے psychographic کے بارے میں بات کی تھی وہ مکمل طور پر clear ہوئی ہوں گی thank you very much موسیقی